اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پلانٹ ارث پہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ ایک بندے کے پاس آج ہیں قیامت کے دن یہ تو پوسیبل ہی نہیں دنیا میں نہیں آرہے تو آخرت میں تو کنگالی اٹھنا ہے سب نے کپڑے نہیں ہونے جسم کے اوپر صحیح بخاری میں آتا ہے کپڑے بھی نہیں ہوں گے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پینایا جائے گا اور پھر باقی انبیاء کو باقی سارے بابیشاہ پہ ساری ننگیں اڑھنے ہوتے ہیں صرف انبیاء کے لباس کا ذکر آیا ہے تو جو بابیں ادھر ننگیں ہیں ان کا اترام کر لیا کر رہے ہیں آگے بھی ننگیں ہونے ہیں انہوں نے اچھا اور اس کے مثل اور دولت ہو جائے لیفتدو بھی من عذاب یوم القیامہ اور بالفرض ان کو یہ کہا جائے قیامت کے دن کے اس زمین میں جتنی پلانٹ ارث پہ سونا چاندی ہیرے جوارات تیل اس کے علاوہ آپ قیمتی پتھر جو بھی دولت ہے اگر اتنی اور تمہیں مل جائے تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ کر دوگے تو کہیں گے بالکل لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا قیامت کے دن اللہ وہ بھی ان سے قبول نہیں کرے گا یہ سمجھانے کے لیے ہونا کوئی نہیں ایسے لیکن اللہ کہہ رہا ہے بالفرض اگر کوئی یہ کرے بھی اس کونٹیکس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا اب آسی خلیفہ تھے حارون رشید ان کے اندر بڑی پوزیٹیف چیزیں بھی موجود تھی ان کے دربار میں ایک محدث تھے سخت گرمیوں میں انہوں نے پانی پینے کے لیے منگوایا تو ان کو دعوت کرنے کا موقع مل گیا جب وہ پانی پینے لگے ان کا عمیر المومنین ایک منٹ آپ جنگل میں اکیلے ہوں آپ کو سخت پیاس لگی ہو پانی موجود نہ ہو اس ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کتنی دیں گے اب وہ بھی سچا تھا میرے خلا ہم سے بھی کوئی پوچھے تو جان مچانا تو پہلی چیز اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں تین بریازموں میں پھیر رہی ہوئی اباسی امپائر آدھی سلطنت دے دوں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے زندگی بچانی ہے سلطنت کو کیا کرنا ہے بچا گیا اگر زندگی بچتی ہو ان کا ملومنی نہ پی لیں انہوں نے پیا پینے کے بعد انہوں نے کہا اب اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے اور آپ کا پشاب بند ہو جائے پھر آپ کیا اس کے علاج پہ خرچ کریں گے اس نے کہا واللہ پوری سلطنت دے دوں تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین جس بادشاہت کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پشاب ہو اس پہ اکڑ کیسی ہے اللہ کی تو ہم نعمتوں کو شکر نہیں لگا لوگ کہتے ہیں اللہ نے کیا دیا ہے اللہ نے یہ دیا ہے کہ آپ رات کو ایک اچھا کھانا کھا کے پانی پی کے سوتے ہیں اور صبح جب اڑتے ہیں اگرچہ آپ نے فجر نہ بھی پڑی بھی ہو آپ کے گردے آپ کا مسانہ یہ نہیں کہتا کہ پتر آج تو فجر نہیں پڑی تو میں بار ہی نہیں نکلنا پشاب نہیں ہوں میں کہ تنو کرنا دینا تنو میں اسپطال بچانا ہے نہیں رات کو گردے آپ کا ڈھلیسیز کا کام کرتے ہیں آپ کا میدہ اپنا کام کرتا ہے مسانہ پشاب سٹور کرتا ہے آپ بے نمازی بھی ہیں صبح اٹھ کے رام سے پشاب کر لیتے ہیں تو یہ اربور پے کا کام ہو رہا ہے بند ہو جائے تو کوئی کھول کے بتائیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے یوریدون این یخرجو من النار وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا یعنی چھڑکارہ بھی نہیں ہونا اور عذاب سے بھی نہیں جان چھوٹنی یوریدون این یخرجو من النار بڑی کوشش کرنا چاہیں گے بہت چاہیں گے کہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينٌ لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے مِنْحَا اس میں سے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور بہاں تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا عذاب ہوگا اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیہ والمماد ومن شر فتنة المسیح الدجال رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما آمین